اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لیمارفتہی وخصنا بے ولایتہی ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود صدر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى لمجد المحمود الحمد اب القاسم اللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب شہلی صدری و سلی عمری وحلو لوگ دتمل لسانی یفقہ قولی درود پڑے محمد اللہ صلی اللہ محمد آپ سے بزارش کروں گا ایک سور فاتحہ کی تلات فرمائیں برائی صالح ثواب محروم حسین جعفری ان کے اہلیہ ان کا فرزن اور تمام عزہ دارن حسین خواتین و حضرات کے صالح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پروردگار عالم نے انسان کو خلام مجید میں فکرہ موجود ہے کہ ہم نے ایک ذن و مرد کے ذریعے تمہیں خلق کیا اور تمہارے درمیان قبائل بنائے تمہارے درمیان رشتہ داریاں قائم کی تاکہ تم پہچانے جاؤ رشتوں کے اس طویل فہرست میں بھائیوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں بہنوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں ماباپ کے بھی رشتے ہیں اور کلام مجید میں وقتاں فوقتاں تقریباً ہر رشتے کا تذکرہ موجود ہے ماباپ کے رشتے کا تذکرہ بھی موجود ہے بہن اور بھائی کے رشتے کا تذکرہ بھی موجود ہے بھائیوں کے رشتے کا بھی تذکرہ موجود ہے ہر طرح کا تذکرہ موجود ہے ماں بیٹے کے رشتے کا بھی تذکرہ موجود ہے انہی رشتوں کے درمیان میں دو بھائیوں کی محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے عزیزوں میں کل کچھ تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ بھائی کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے بھائی تیار ہوتا ہے میرا خون بہ جائے مگر میرے بھائی کو ذہمت نہ ہو ایسے رشتے ہیں اب اگر کہیں ایک بھائی دنیا سے چلا جائے تو جو محبت کرنے والے بھائی ہوتے ہیں وہ بھتیجے کو اسی طرح سے چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں باز اوقات ایک رشتے کا تذکرہ کرتا ہوں جو کلاہ مجید میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے بھی ایک چچا تھے وہ بھت بنایا کرتے تھے ان کا نام آذر تھا اور وہ ابراہیم کو دیتے تھے کہ بازار میں بیچ کے ہو برناتے خود تھے بیچنے کے لیے ابراہیم کو دیتے تھے اب یہ ابراہیم کا اپنا کردار تھا کہ اس بود کے گلے میں رسی باندھ کے جاتے تھے وہ کہتے تھے اسے خرید لو جو نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے نہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے نہ پاؤں اٹھتا ہے یہ مہنہ محتاج ہے اسے خرید لو جس نے خریدنا اور پھر بیچتے ویچتے نہیں تھے تفسیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا سر پھارتے تھے توڑ دیتے تھے کان کار دیتے تھے یعنی ڈیمیج کر دیتے تھے کوئی خریدتا نہیں تھا یہ اس طرح کے بھی چچا ہوتے ہیں اور کچھ چچا تاریخ آل محمد میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بھتیجوں کے لیے اپنی جان کی بازی لڑائی بس میں اپنی طبیعت کے حساب سائد بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں اس خاندان کا وطیرہ رہا ہے کہ یتیم بھتیجے کا خیال رکھا جائے اس سلسلے میں سب سے پہلے جنابِ حاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مختلف ہے جنابِ حاشم حضور سروں نے کائنات کے پرداد جن سے یہ خاندان خاندان نے بنو حاشم کہنایا یہ بہت ہی سخی فراغ دل جو آیا ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ گیا وہ صاحبِ حیثیت تھے صاحبِ حیثیت تھے ایک مرتبہ قہد ہوا ہے تو دمش سے جا کے گندم لے کے آئے اور نام ان کا عامر تھا مگر انہوں نے اوٹ کے گوشت کا شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے مکہ والوں کا پیٹ بھرا ہے لوگ انہیں حاشم کہنے لگے حاشم نام نہیں تھا تجارت کے لئے جاتے تھے مدینے سے گزر ہوا مدینے کا ایک رئیس خاندان ہے اس کی بیٹی سے عقد کیا اس کا نام سلمہ تھا سلمہ نہیں سلمہ تھا اس کا نام اور انہوں نے شرط رکھی کے ساتھ ہمیں اتنے اوٹ چاہیے جن کے آنکھیں سرخ ہو یعنی سرخ اوٹ وہ زمانے کے اندر ایسی سمجھا جاتا تھا جسے آج مرسیڈیز گاڑی ہے ایسے ہونٹ چاہیے اور ایک شرط اور بھی رکھی دیکھئے پروردگار عالم نے احسان کیا اس خاندان پر کہ ان کے رکھے ہوئے شرائط کو شریعت کا قانون منا دیا شریعت کا قانون منا دیا تو ان کا اچھا کیا شرط ہے اب دیکھئے ابھی عقد نہیں ہوا اس سے پہلے شرائط ہو رہے ہیں تو خاتون نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں بقایا زندگی اپنی اپنے مائکے میں گزاروں گی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے یہ شرط رکھی جا رہے ہیں انگر ٹھیک ہے شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ خاتون مکہ آگئی پھر ایک سفر میں ساتھ گئی مدینہ رکھی حاملہ تھی انتقال ہو گیا جناب آشم کا شام کی اسنہ راہ میں انتقال ابھی ہے وہاں پر اپنے مائکے میں ہے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا شہبت الحم اور وہ ہے وہاں پہ بڑا ہو رہا ایک دن ہاشم کے بھائی عبد المتالیب مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں اور ایک بچہ ہے چھ سات برس کا آٹھ برس کا یہ نو برس کا وہ جب تیر چلاتا ہے تو اس کی زبان پہ یہ فکرہ ہوتا ہے کہ میں سید عرب کا بیٹا ہوں میں سید عرب سردار عرب کے سردار کا بیٹا ہوں اور اس کا نشانہ ٹھیک اس کا تیر ٹھیک نشانے میں لگتا ہے قیافہ شناس ہیں عشانی دیکھی چہرہ دیکھا انداز دیکھا ہاتھ پاؤں کے دیکھے اور اپنی بھابی کے پاس گئے اور سمجھا بجھا کے انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے کہ اب تک تو میں نے حاشم کی جتنی ایسیٹس تھی جتنی جائدات تھی یا جو کچھ بھی چاہتا سرداری تھی اس کو سمجھلا اصل وارش تو یہی ہے اسے میں لے جاؤں ہوں انہوں نے اجازت دی رہی لیا انہی کا نام عبد المطلب ہوا جب مکہ میں آئے انہی کا نام عبد المطلب ہوا نام ان کا شہبت الحمد ہے عبد المطلب کہ یہ مطلب کا غلام ہے بہر صورت پروان چڑے اور واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کیا کیا عصار کیا ہے کیا کیا قربانی کی ہے انہی نے بھی چند چیزیں اپنی زندگی میں نافذ کی پانچوہ حصہ خمس کا انہوں نے ہی رائج کیا تھا انہوں نے رائج کیا تھا کہ عورت نکاح سے پہلے جتنے چاہے شرائع تک سکتی ہے آج اسلام کے قانون میں موجود ہے پانچوہ حصہ خمس کا انہی نے نافذ کیا تھا وہ بھی آج اسلام کے قانون میں موجود ہے ایک انسان کے عوض کتنے اونٹ قربان کیے جا سکتے ہیں یہ بھی انہی نے رائج کیا ہے اور یہ بڑے خاندان پھیلتا گیا ایک دن بیٹھے ہوئے دعا کی پالنے والے اگر تُو نے مجھے دس بیٹے دیئے تو میں ایک بیٹا تری راہ میں قربان کر دوں ہو گئے دس جناب اب کسے قربان کیا جائے حضور سرور کائنات کے والد گرامی کا نام نامی نکلا جناب عبداللہ کا اور پھر جو کچھ بھی ہوا بالاخر سو اونٹ ان کے بجائے قربان کیے گئے یہ ایک بات آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں درود پڑھتے ہیں محمد و عالمہ بہت آسان سی بات ہے اور یہ فکرہ میرا نہیں ہے مولانا علامہ اسکری مرحوم کا ہے وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوسرے علماء بھی تشریف فرما تھے وہ کہیں بات چھڑی تو دکھتی ہوئی رکھ تو یہی ہے کہ علی کے والدین بھی ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ کے تو لانے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو پہلے ہی چلے گئے اس دنیا سے وہ کہاں صاحب یہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں وہ ایمان لائے نہیں کہلنے کے نہیں لائے بلکل نہیں لائے ہم بھی کہتے ہیں کہاں لائے کہلنے کے آپ خامخواہی کہتے ہیں وہ مسلمان تھے کہلنے کے ہاں یہ تم کہتے ہیں کیسے مسلمان ہو گئے کہلنے کے مجھے یہ بتائیے عبد کسے کہتے ہیں عبد کسے کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا عبداللہ یہ کون سے اللہ تھا جس کے یہ عبد تھے بجو اللہ تھا اس ہی کے عبد تھے دروپ پڑے محمد وعال محمد تو بہر صورت اب جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی زندگی میں ہی حضور سرور کائنات کے والد اکرامی جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور پیدا ہو چکے تھے حضور سے کتنی محبت تھی یہ دو چار فکروں میں سن لیجئے بات کو کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ کعبے کے دروازے کے پاس ایک مسئلت بچھائی جاتی تھی اور پورے شہر کے لوگ جن کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی کو پیسے چاہیے کسی کا جگڑا ہو گیا کسی کا کوئی مکان خالی نہیں کرتا ہے وغیرہ جو کچھ بھی سلسلہ تھا وہ آکے جناب عبد المطلب سے کہتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے قبائل لوگ آتے تھے فیصلہ کرتے تھے تو ایک مسئلت ہوتی تھی اس وقت تشریف ہے وہاں ایک دن ایسا ہوا حضور سرور کائنات کی عمر مبارک پانچ برس کے لگ بھگ کیے پانچ اور چھ برس کے درمیان کیا وہ آگئے جناب عبد المطلب تشریف نہیں لائے تھے ان کے سارے چچا وچا یہاں کھڑے تھے آکے وہ مسئلت میں بیٹھ گئے بچ جیسے ہی مسئلت پر بیٹھے ان نالا ایک چچا ابو لہر اس نے ڈاٹ کے کھڑا کر دیا کہیں تو ہمارے باپ کی مسئلت پر بیٹھ گئے اب جو اس نے ڈاٹا تو چہرہ مر جا گیا روئے تو نہیں اگر روتے تو قیامت آ جاتی چہرہ مر جا گیا اتر گیا کہ ایسے ہمیں عبد المطلب آگئے دادا آگئے کہا میرے لال کیا بات ہے کہ دادا ہمیں انہوں نے ڈاٹا ہے کہ کیوں ڈاٹا ہی نہیں کہ اس لئے آپ کی مسئلت پر بیٹھ گئے تھے کہ تمہیں معلوم ہے یہ مسئلت اسی کے تفیل میں ملی ہے یہ مسئلت اسی کے تفیل میں ملی ہے عبد المطلب جا رہے ہیں دنیا سے یتیم ہوتا ہے باپ نہیں ہے اس کے ماں بھی اس دنیا سے جا چکی کوئی نہیں ہے ماں بھی چلی گئی ہے اس دنیا سے اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام ہیران ہے اور ہم جنہیں ابو طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں بلایا یہ دوسرا حصہ ہے یہ بھی بتیجہ ہے وہ بھی بتیجہ تھے یہ بھی بتیجہ کہا ان کا خیال کرنا انہوں نے بھی کیا خیال کیا کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے ایک چھوٹا سواق کہہ سنو جائے پھر میں بات کی طرف میں بات آکر بڑھا رہا ہوں قہد ہو گیا بانی کے قطرے قطرے کو اہل عرب ترس رہے کہ ایک مرتبہ سردارانِ قریش سید العرب کے دروازے پہ آئے جناب ابو طالب کا لقب ہے سید العرب عرب کے سردار ان کے دروازے پہ آئے اور کہا ابو طالب تم تو دیکھ رہے ہو پانی نہیں برس رہا ہے کہت ہو گیا ہے کچھ راستہ کرو تو اچھا یہ ان کا احترام ایک اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ برائے راس نسل ابراہیم میں یہی لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا یہی جو ایک مرتبہ کہ لے گا اچھا کرتے ہیں گھر میں گئے حضور سردارانِ قائنات کا سینے اکدس دس برکس کے لگ بکہ ہے رتیجوں کو لے کے آئے یہ نہیں کہا ہاتھ پکڑ کے لائے نہیں اپنے کندے پہ پٹھایا ہے دونوں پہا اکدس حضور سردارانِ قائنات کے سینے کی طرف ہیں دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑے ہیں آگے آگے ابو طالب ہیں کاندے پہ اللہ کا رسول ہے پیچھے پیچھے سردارانِ قریش ہے قابط اللہ کے دروازے پہ آکے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے ابراہیم و اسمائی کے پروردگار اے ہلو حرم کے پروردگار اے اس محترم گھر کے پروردگار جس سے میں اپنے کاندے پہ پٹھا کے لائے ہوں اسی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ باران رحمت کا نظوم کر دے یہ بتیجے کا احترام اور یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی اور میں نے درمیان سے جناب علی مرتضی کا تذکرہ چھوڑ دیا یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی کہ بھائی جب دنیا سے چلا گیا تو بتیجے کو سینے سے لگا کر کچھ تین برس کا سین ہے حضرت قاسم کا مگر کبھی احساس نہیں انہیں دیا ہے میرا بابا نہیں ہے حسین کا بیٹا تو زہنب کی آگوش میں پل رہا ہے وہ حسین کے لال کو خود پال رہے ہیں خود پال رہے ہیں میں آج منزل مسائل میں بھی تھوڑی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا واقعہ کربلا میں سرکار حسین ابن علی کے تین فرزند ہیں سنیجئے بڑے فرزند کا نام حسین مسنہ ہے یہ حسین مسنہ جب میدانِ کارزار گرم ہوا اور چچا سے اجازت لے کے جنگ کے لئے نکلے تو زخوی ہوئے زخوی ہو کے گر گئے واقعہ کربلا میں دو ہی مجاہد ایسے ہیں جو زندہ بچے ہیں ایک ہلال ابن نافع ہے ایک حسین مسنہ ہے ان دونوں کے ننیالی رشتہ دار فوج مخالق میں تھے فوج نے چاہا کہ ان کا سر کلم کر لے وہ انہیں نیالی رشتہ دار بیچ میں آ گئے ہوں گا آپ قتل نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے جنگ کی زخمی ہوا گر گئے اب ہم قتل نہیں کرنے دیں گے تو عزیزوں تھوڑی سی بات کو سمجھئے کہ وہ فوج ایسی نہیں تھی جیسے آج کے زمانے میں ہوتی ہے کہ ہر فوج ملازم ہے نہیں وہ قبائل ہوتے تھے قبیلے ہوتے تھے جو فوج میں شامل ہوتے تھے پسر احساد نے دیکھا کہ اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ نہیں ہم تو سر کھٹیں گے تو ممکن ہے یہ قبیلہ یہ قبیلہ مخالف ہو جائے اور درمیانے جنگ یہ ہمسہ لگ ہو جائے تو بازی پلٹ جائے گی پلڑا طاقت کا توازم بگڑ جائے لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے اسی طرح حلال ابن نافع حسین ابن علی کا ایک صحابی ہے اس سے بہت ساری روایتیں منصوب ہیں یہ بھی زخمی ہو کے گرے ان کے بھی ننیالی رشتدار ادھر تھے وہ آئے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بعد میں لوگ کہتا ہے صحابی ہے ننیالی رشتدار کیسے ہو گئے خاندان ہوتا تھا جناب عباس کے خود ننیالی رشتدار ادھر تھے شمر تھا وہ آیا تھا کہ امان ہے آپ کے لئے آپ بھی در آجاؤں چھوڑو حسین ابنے تو یہ ہوتا تھا تو بہر صورت حسن مسنہ تھے جو بچ گئے ایک اور شہزادہ ہے اس کا نام عبداللہ اس کا سن دس برس کے تھوڑا حسن زیادہ ہے یہ حسن ابن علی کی شہادت کے بعد پیدا ہوا کچھ دنوں کے بعد شہزادی زینب کا ہاتھ تھامے ہوئے شہزادی زینب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے در قیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے بھائی کی جنگ دیکھ رہی ہے کہ ایسے میں جب بھائی نظر نہ آیا تو شہزادی بے قرار تھی اور نکلا زبان سے کہ بھائیہ میرا بھائی کہاں ہے میرا بھائی کہاں ہے تو اس شہزادے نے ففی کا ہاتھ چھوڑا لیا اور یہ دورتا ہوا میدان میں پہنچا جب وہاں پہنچا تو دیکھا حسن ابن علی فرش خاک پر میٹھے ہوئے ہیں آخری سجدے کی تیاری کر رہے ہیں اور قاتل تلوار لے کے کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے سر پر رکھ دیا ہے تلوار سے وہ دونوں ہاتھ کھتے اور یہ شہزادہ تیورہ کے حسین کی آگوش پہ آیا کہ اسے بھی تیر مارا گیا اور یہ بچہ بھی شہید ہوا اور جس شہزادے کی آج تحریک منائی جاتی ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں بزرگوں نے جو روایات قائم کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیکڑوں ہندو عورتیں اس شہزادے کے حوالے سے منتیں مانتی ہیں ان کی آجتیں پوری ہو جاتی ہیں ان کی مچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہر بیوہ ماں کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پر مانچڑ ہماری خواتین میں شاید اسی لیے مہدی کا اعتمام کرتی ہے کہ امیر اباب امیر فروان آپ کے بیٹے کی تو مہدی نہ ہو سکی مگر ہم آج آپ کے بیٹے کی مہدی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آپ کی خواہش کا اعترام رہے جیسے جناب ابباس کا علم اٹھاتے ہیں شہزادے علی ازگر کا جھولہ اٹھاتے ہیں شبِ آشور ہے سید و شہدہ اپنے اصحاب کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں جب سب جا چکے اور تو اس شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا یا اممہ اے میرے چچا کیا فہریست شہدہ میں میرا نام ہے کہنے لگے میرے لال تم موت کیا سمجھتے ہو وہ یہ ادھر کررار کا بیٹا ہے کہتے ہیں چچا شہد سے زیادہ شری سمجھتا ہوں کہا میرے لال تمہارا تو تمہارا وہ تمہارا چھوٹا بھائی جو ہے جھولے میں اس کا نام بھی ہے بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تیور بدل گئے کہنے لگے چچا کیا عشقیہ خیموں میں آ جائیں گے کہا نہیں میرے لال میں خود لے کے جاؤں صبح ہوئی دفتر شہدت کھلا بار بار آتے ہیں جب بنو آشین کے افراد کو اجازت ملتی ہے شہزادہ بار بار آتا ہے آنے کے بعد اس شہزادہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے میں نے مقاتل میں یہی پڑھا ہے کہ آنے کے بعد کبھی چچا کے ابا کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اسے چھوٹے لیتا ہے کبھی چچا کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اسے چھوٹے لگتا ہے کہ چچا مجھے جانے دیجئے وہ حسین ابنہ نہیں کہتا نہیں میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں کیسے جانے دوں بے قرار ہے دیکھئے یہ خانواد ہے اس میں تو طہارت ہے ہم بچوں کی حفاظت کے لیے تعویز ان کے بازو پر مانتے ہیں حسن ابن علی نے شہادت کے لیے اپنے بیٹے کے بازو پر تعویز باندھا تھا تعویز لے کے پہنچے تو تعویز کیا تھا خط تھا حسن ابن علی نے اب جو بھائی کی تحریر کو دیکھا حسین بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے عزیزو اپنے بیٹے کو حسین نے رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے ابباس کو رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے اور محمد کو رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے مقتل کہتا ہے بھتیجے کو سینے سے لگا کے حسین بے ساختہ روئے اور اس طرح روئے کہ دونوں گھرس کھا کے گر گئے میں مشکل تمام اجازت بھی اتنا کچھوٹا ہے تیرہ برس کا کلسین ہے کہ شہزادہ سوار خود نہیں ہوں سکتا ہے حسین نے اٹھا کے گھوڑے میں اور کہا جاؤ میرے اللہ جاؤ شہزادہ میدان میں آیا اور کہا فوجیوں تمہیں معلوم ہے میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں اپنا تعارف کرایا اور مبارک طلبی کی کہ کوئی ہے میں رسال پر اٹھنے والا عرض کے شامی کا ایک بیٹا آگے بڑھا حسین کے لال نے اسے قتل کر دیا دوسرا بیٹا آیا اسے قتل کر دیا تیسرے کو قتل کر دیا چوتھے کو قتل کر دیا عرض کے شامی ایک مشہور جنگ جو اور پہلوان اور شجاہ ہے وہ آیا اسے بھی قتل کر دیا تیرہ برس کا بچہ پسر اساد نے آواز دی یہ حسین کا لال ہے اب فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی مقتل کا فکرہ عجیب ہے مقتل کا فکرہ یہ ہے دیکھئے ایک تو نیزہ ہوتا تھا ایک برچی ہوتی تھی حضرت حمزہ کو کمر میں برچی ماری گئی تھی برچی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تھی اسے نشانہ لے کے مارا جاتا تھا برچی حسن کے لال کو لگائی گئی شہزادہ طورہ گیا اور آواز دی چچا آپ میری مدد کے لیے آئیے یہ کہتے کہتے شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا ایک مقتل یہ کہتا ہے کہ ابباز کے لاشے پہ حسین نے تلوار نہ کہہ جی تھی علی اکبر کے لاشے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے گئے تھے مگر اسے آزادہ نے کیا آواز دی کہ ایک مرتبہ کہنے لگے ابباز تم نے دیکھا انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا اب جو دونوں نے مل کے حملہ کیا تو فوجے بھاگنے لگی یہاں کے سپائی وہاں وہاں کے سپائی وہاں بھیج میں آسر کے لار کا لاشا گھوڑوں کی ٹپوں سے پاپا رہا اللہ علیہ السیدی و مولای و ربی خدا انہا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرہ میں جگہ تا فرما میرے پھلنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے حسینہ آئے حسینہ کی صدایں بلند ہوتی پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور آقبت میں ان کی شفاعت سے بہرمت میرے پھلنے والے اس روح زمین پر جہاں جہاں آئے سید و شہدہ کے انعقاد ہیں پروردگار آزاداروں کی مقام آزاداری کی ہمارے جلوسوں کی ہمارے نوجوانوں کی پروردگار ہم سب کو تو اپنی طرف سے خصوصی حفظ و امار عطا فرما جو لوگ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیں ان کی جمعیتوں کو پراغندہ کر دیں ان کے شیرازوں کو منتشر کر دیں پروردگار میری شہدہ زہرہ کا واسطہ ہمارے درمیان جو عباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو عباب پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما تمام بیماروں کو میرے دوست کو اور جہاں جا خواتین و ازار پر سب کو صحت کاملہ واسطہ پروردگار وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو ازن زہور عطا فرما ہمیں ان کے علامہ اور خدمت گزاروں میں شمار فرما ہماری ان دعاوں کو میری شہزادی زہرہ کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَتُ بِسَلُّونَ الرَّنَّبِينَ يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا